پشی منگال کی مکہ منتری ممتابانرجی کو کولکتہ ہائی کوٹ سے جھٹکا ملا ہے ہائی کوٹ نے مکہ منتری ممتابانرجی کو راجعپال سیوی آنندہ بوش کے خلاف کسی بھی طرح کی اپمان جرک ٹپڑی کرنے سے منع کر دیا ہے کوٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ پرارتھی کے خلاف کسی بھی طرح کی غلط ٹپڑی نہیں کرنی چاہیے کوٹ نے راجعپال کے خلاف اپمان جرک ٹپڑی کرنے پر ممتابانرجی پر روک لگائی ہے ممتہ بنرجی نے راجعپال سیوی آنند بوش پر کٹاکش کرتے ہوئے بولا تھا کہ مہلائیں ان سے کہتی ہے کہ انہیں راجبھون جانے سے ڈر لگتا ہے ممتہ بنرجی کے اس بیان کے بعد راجعپال سیوی آنند نے 28 جون کو کولکتہ ہائی کورٹ میں ممتہ کے خلاف مانہانی کا مقدمہ درش کیا تھا دراصل دو مائی کو راجبھون میں کام کرنے والی ایک مہلہ کرمچاری نے راجعپال سیوی آنند بوش پر شیرچار کا آروپ لگایا تھا اور اس معاملے میں بنگال پولیس جوانچ میں جھٹی ہوئی تھی اس گھٹنا کے بعد راجعپال سیوی آنند سوالوں کے گھیرے میں آگے تھے آپ کو بتا دے کہ آرٹیکل 361 کے تحت پد میں رہتے ہوئے راجعپال کے خلاف کسی بھی طرح کے آپ رات ایک مقدمے نہیں شوال سکتے ہیں ممتہ بنرجی نے اس معاملے میں ٹپنی کرتے ہوئے تھا کہ مہلہ کرمچاری ان سے کہتی ہے کہ انہیں راجبھون جانے سے ڈر لگتا ہے اور اس کے بعد راجعپال سیوی آنند بوش نے کلکتہ ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے تھا اور مانہانی کا مقدمہ درش کیا تھا اب کلکتہ ہائی کوٹ نے منگلوار 16 جولائی کو ایک انتریب آدیش جاری کیا ہے کوٹ نے اپنے آدیش میں ممتہ بنرجی اور دو ترنمول ویدھائی سائنتکہ بنرجی اور ریاد حسین کو اس طرح کی ٹپڑی کرنے پر روک لگائی ہے راجبھال سیوی آنند بوش نے کلکتہ ہائی کوٹ کے اس آدیش کا سواغت کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ موکھے منتر ممتہ بنرجی کو پورا سممان دیا ہے وہ میری سمویدھانیک سہیوگی ہے لیکن انہوں نے جو میرے بارے میں ٹپڑی کی ہے مجھے اس کی امید نہیں تھی انہوں نے آگے کہا کہ سبھی کو اس طرح کی نفرت کی راجنیتی کو چھوڑ کر ایک دوسرے کا سممان کرنا چاہیے راجبھال اور مکھے منتری کے بیچ خراب سمبندوں کا اثر جنتا پر پڑتا ہے ایسے تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کلانچل ٹائمز کلانچل ٹائمز ہر خبر پر ہماری نظر